بستدی سامان نے ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے ایک سو پانچ دن کے بعد سے انہا ایکشن میں آگئی ہے پردرشن کاریوں کو ڈایا جا رہا ہے ریش بتی سے چیوالہ سرگار کو واپس مل گیا ہے رانل وکرم سنگھے کے منتریوں کا شبت گرہان بھی ہو چکا ہے ایک سو پانچ دنوں کے بعد اب شریلنگ کا شانتی بہالی کی طرف ہے نئے راشت پتی رانل وکرم سنگھے شپت لے چکے ہیں اور راشت پتی سچی والے کو پردرشن کاریوں سے خالی کرانے پر کام شروع کر دیا گیا ہے یہ بیتی رات کی تصویریں ہیں جب کئی دنوں کے بعد شریلنگ کا ایسینہ کو سکتی کرتی دکھی راشت پتی سچی والے کو خالی کرانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے حالانکہ پردرشن کاری ہٹنے کو تیار نہیں تھے لیکن سینہ اب سکتی کر رہی ہے کیونکہ راشت پتی سچی والے کو سرکار کے سپورد کیا جانا ہے کاریوائی کے دوران کچھ تناو بھی دکھا گول کی طرف جانے والی ساری سڑکوں کو سی کر دیا گیا ہے سینہ کی کاریوائی کے دوران کچھ لوگ روتے دکھے سینہ نے پردرشن کاریوں کے ٹینٹ بھی ہٹا دیے راشت پتی بھون کو بھی خالی کرائے گیا ہے حالانکہ باہر پردرشن کاری جمع ہیں حالانکہ شریلنگا کے لوگوں میں غصہ تھما نہیں ہے آرتی خالات خستہ ہیں لوگ مہنگائی سے ترست ہیں لوگ نئے راشت پتی کے ستیفے کی بھی مانگ کر رہے ہیں ادھر بھارت کی حالات پر نظر ہے بھارت شریلنگا کو پھر سے پیرو پر کھڑا ہونے میں مدد کر رہا ہے بھارت نے شریلنگا کو 3.8 ارب ڈالر کی مدد کی ہے شریلنگا کی جو اسمیں ستھیتی ہے بھارت نے کیا کیا مدد کی ہے اور شریلنگا کو کیا کیا مدد کی آوشکتہ ہے شریلنگا نے جب اس ستھیتی میں بھارت کی طرف اپنا رکھیا مدد کے لیے تو دو پرمک چیزوں میں انہوں نے سہیتہ مانگی ایک تو ضروری چیزوں کے آیات کے لیے کیونکہ یہاں ویدیش مدد کی کمی ہو گئی تھی تو اس کے لیے انہوں نے کریڈٹ فیسلیٹیز مانگی جس کو کیا ہم نے دیا ڈیڑھ بلین ڈالر کی وہ کریڈٹ فیسلیٹیز ہیں ڈیڑھ بلین سے کچھ ادھک تو اس کے انترگتھ فیوئل فود آئٹمز دوائیاں اور فٹلائزر یہ تین چیزیں انہوں نے بھارت سے آیات کری ہیں اور اس کے علاوہ فوریک سپورٹ کے لیے ویدیشی مدرہ سپورٹ کے لیے قریب قریب ایک اور کل ملا کر کے یہ راشی 3.8 بلین کے آس پاس آتی ہے یہ سہیتہ بھارت نے کری کیونکہ بھارت ہمیشہ ہی شری لنکا کے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور اب ایک ایسے خبر جس سے ہر گھر پر پریوار کا سروکار ہے ریل کرائے میں سینئر سٹیزنز کو ملنے والی چھوٹ آدھکارک طور پر ختم ہو گئی اسے پہلی کرونا کال میں اس سے ہی رکھا گیا تھا سرکار نے اب اسے پومیننٹ کر دیا ہے ایک وقت تھا جب ٹرین ٹکٹ پر ورشت ناغرکوں سے اور LPG سیلینڈر پر سبھی سکشم ناغرکوں سے سبسیڈ چھوڑنے کی اپیل کی جاتی تھی کہا جاتا تھا feel the joy of giving اب وقت بدل گیا سیلینڈر پر آم اپو بھوکتا کو ملنے والی سبسیڈی کب جھو منتر ہوتی چلی گئی ہوا نہیں لگی ٹرین میں بزرگوں کو ملنے والی ریایت کا بھی ریل منترالے نے فول اینڈ فائنل تھینکیو کر دیا مارچ 2020 یعنی کورونا کال سے پہلے کی بات ہے جب دیش میں 58 ورشت سے اوپر کی بزرگ مہلاؤں کو 50% تک اور 60 ورشت سے اوپر کے ورشت پوروش ناغرکوں کو ریلوے میں سفر کے دوران 40 فیزدی کی چھوٹ کی رائے میں ملتی تھی پہلے کورونا کال میں اس چھوٹ کو روک دیا گیا اور اب ورشت ناغرک والے یاتریگن سینئر سٹزن کو ملنے والی ریایت شروع کرنے سے ریل منترالے نے انکار کر دیا ہے سنسد میں ریل منتری نے کہا ہے کہ اب ٹکٹ پر کنسیشن دیا تو ریلوے کی وطیعے سہت پر اثر پڑے گا یعنی دیش میں کروڑ و بزرگ ناغرک جو ریٹائرمنٹ کے بعد آرثیق روپ سے کمزور ہو جاتے ہیں انہیں اب ٹرین میں سفر کے دوران ملنے والی ریایت ڈوبارہ نہیں ملے گی ان کو جیب سے اپنی زیادہ پیسہ خرچ کرتے رہنا پڑے گا کیونکہ ریل منترالے نے تو اس بات کا بھی حساب دے دیا کہ خرچہ کتنا زیادہ ہو رہا تھا ریل منتری نے بتایا کہ سینئر سٹزن کو ریل ٹکٹ پر چھوٹ دینے کے چلتے 2017-18 میں ریل وے کو 1491 کرون روپے کا نقصان ہوا 2018-19 میں 1636 کرون روپے اور 19-20 میں 1667 کرون روپے کے نقصان کا حوالہ دیا گیا اس دعوے کے ساتھ کی 2019-20 میں 6 کرون 18 لاکھ سینئر سٹزن نے ریل یاترہ کی 2021 میں 1 کرون 90 لاکھ اور 2021-22 میں 5 کرون 55 لاکھ بزرگوں نے ریل سفر کیا اچھا ہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ دیش میں ووٹ دینے والے ورشتھ ناغرک تو اب ٹرین میں ملنے والی کرائی کی چھوٹ دوبارہ نہیں پائیں گے لیکن انہی سینئر سٹیٹیجن کے ووٹ سے بنے سانسد اور ہو گئے پورو سانسد کو ٹرین میں سفر کرنے پر دی جانے والی سبسیڈی جاری تھی جاری ہے جاری رہے گی